اسلام علیکم میریورس میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ سوہیل بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی رہے ناظرین عوامی رہے پروگرام کے ساتھ اس وقت میں لائیو موجود ہوں فیسل ٹون میں اور آج کے عوامی رہے کے جو سپیشل گیسٹ ہیں کسی بھی طرف کے متاج نہیں حافظ نوید احمد ان کا نام ہے اور جوائنٹ سیکرٹری ہیں یہ ریل اسٹیٹ اسوسییشن کے فیسل ٹون مرد اون ایکسٹینشن کے سو آئیے ان سے ملتے ہیں ان سے باتشیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں عوامی رہے میں یہ موجودہ حکومت کو اپنی کیا رائے دیں گے جس سے ملکہ پاکستان میں بہتری آسکے سو ونس اگن جتنے لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں دبائی سنگپور ملیشیا تھائلینڈ میں تینکیو سو مچ آپ ہماری اس پروگرام عوامی رہے کو بے انتہا پسند کر رہے ہیں اور میں آپ کو ملوا رہا ہوں آہ ڈیلر اسوسییشن کے ساتھ جو پروپیٹی کے بزنس سو ونس اگن آج ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے حافظ نوید احمد آہ حافظ نوید احمد صاحب ہے جوائن سیکرٹری ہیں یہ آہ فیسر ٹون موٹر ٹون ایکسٹین ریل اسٹیٹ اسوسییشن کے سوائیے ان سے ملتے اور ان سے باتشید ہیں جی اسلام علیکم جو جی حافظ نوید صاحب کیسے ہیں آپ چکٹا کے سب سے بیلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی آج کے عوامی رہ کے آپ سپیشل گیسٹ ہیں تو ہمارے ویورز آپ کو بوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہاتھ علاقے سب کو اسلام علیکم کہہ دیں اسلام علیکم اچھا ہمارے چینل دیکھتے ہیں سی ڈی وی نیوز کیسا لگتا ہے اور خاص طور پر ایک کمنٹ سامنے دینے ہیں جو عوامی رہے پروگرام ہم کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ بزنس کمیونٹی کے ساتھ تو کیا کہنا چاہے گیا جی بلکل سوشل میڈیا ڈیٹ پر کپ دیکھے تو بہت زیادہ خاص ہو چکا ہے اگر ہم میڈیا پیویس جاتے ہیں دور میں تو کبھی پی ڈی وی چلتا تھا جو رات کو نو بجے خبرنامہ دیتا تھا جس میں شاید کوئی دیکھ لیا ہے کوئی نہ دیکھا لیکن سارا دن بیٹ کرنا پڑتا تھا اب تو ماشاءاللہ یہ بہت ایکٹیف ہو گئے ہیں ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ میں موجود ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں لائف پیٹ کرتے ہیں اور میں یہ کے لئے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور یہاں پہ تر شریف لائے ہیں اور ہمیں لوگوں سے مطارق کروایا ہے جی ناظرین باتوں کو سلسلہ جاری رکھیں گے ونس اگین ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے آپ آوامینہ کی سپیشل گیسٹ ہیں تو سر ہمارے سی ٹی وی نیوز کی ویورز آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہیں گے پہلے تو آپ یہ بتائیں ہمیں کہ پروپٹی کی ینگ ایج آپ کی ہے پروپٹی میں کتنے عرصہ درا سے آپ ہیں اور ایک ذمہ داری آپ کو ملی ہے جوائنٹ سیکرنٹری آپ ہیں تو کتنے عرصہ سے آپ جی میں نے دو دار آٹھ میں بھی یہ کیا تھا اور اسی وقت میں ایسی بزنس میں شامل ہو گیا تھا میرے والد صاحب یہ بزنس کرتے تھے یہ آفیس ہمارا اس وقت بھی تھا ماشاءاللہ جی اور مجھے اب تک تقریباً بارہ سال ہو رہا ہے اس کام ہے اچھا بارہ سال ہو گئے آپ کو بھلی بارہ سال ہو گئے ہیں اچھا آپ کی جوائنٹ سیکرنٹری کی جو ڈیسکنیشن ہے وہ کتنے عرصہ سے ہیں ہماری تقریباً دو سال مکمل ہونے والی ہیں وہ تقریباً اسی ماہ میں ہو جائیں گے مجھے بھی سو دے پر پائیس تقریباً دو سال ہونے گئے ہیں اچھا دو سال ہو گیا جی دو سال ہو گیا اچھا ابھی بتائیے کہ پروپٹی کی حالات کیسے چل رہے سننے میں آرہ برا سلمپ آیا ہو گئے تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب اسلام تو آیا ہوا ہے لیکن یہ ہماری حکومت کی ذمہ دارے کے بہت چیزوں کو بہتر کریں کیونکہ لوگ اس وقت تو کام تو کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ ڈر کے کر رہے ہیں کچھ نیگٹیو سو جائے کچھ پوزیٹیو سو جائے لیکن اویرنس نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا لوگوں میں اویرنس نہیں ہیں وہ ان چیزوں سے گھبراتے ہیں اور ہمارے پرائیمیسٹر کو بھی چاہیے کہ وہ چیزوں کو آسان طریقے سے وضاحت کے ساتھ پیش کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں نہ کہ اس سے منافقت ہو یا انہیں سمجھنا اس کے کام کرنے گے اچھا نویس اب باتشید کریں گے تھوڑا سا انویسٹر کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا بتانا کہ انویسٹر آج کل کیوں انویسمنٹ کرنے میں گھبرانا میں اپنی فیلڈ میں جو دیکھتا ہوں میں انویسٹر اس لئے بھانگے ہیں کہ ایک تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کیش نکال سکے بہت زیادہ لوگوں کو پاہ کیش پڑھا ہوتا ہے اس کا وہ حساب نہیں دے سکتے اور آج کار جو حساب دینا وہ بہت مشکل ہو چکا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے کی مثال دوں گا آپ کو میں ایک چھ ماہ پہلے کی بات ہے گھر سل کیا تھا ادھر پیسر ڈاؤن میں اس کی پرائیس ہو جی تھی ان کو چارکوڑ کے قریب اور وہ جو خریدار تھا وہ کہتا ہے بھائی جو جہاں پہ ڈی سی ریٹ ہے میں اس کا دوں گا آپ کو پی آرڈ اور باقی میں آپ کو دوں گا کیش اور لینے والا کیا تھا بھائی میں اس کو کیا کروں گا میں اس کا کھانے سے ساتھ دوں گا میں نے تو پوری وائٹ منی ہے اگر آپ مجھے دو دیتے ہیں لیٹس پوز دو کلوڑ کے بنتا ہے ڈی سی ریٹ کے ساتھ سے باقی میں اس کی ویڈوشن کار سے کروں گا تو یہ تو مرے لیے ناممکن ہے وہ بھی ڈر آوا تھا وہ بھی ڈر آوا تھا کہ میں اگر پیسے دوں گا تو میں نظروں میں آ جاؤں گا حالانکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کے بعد پیسے آپ کو چاہیے کہ انویسٹ کرے حکومت کو چاہیے اس کو فسیلیٹیز دیں کہ بھائی آؤ پیسہ لے کے آؤ کام کرو کماؤ پیسے جتنی طرح سرکولیشن میں ہوگا اتنے زیادہ کام ہوگا ہر بندے کے لیے آسانیاں تب ہی بنتی ہیں جب وہ بلکل ایزی اور آسانی طریقے سے کام کرتے ہیں اچھا نفیر صاحب ابھی آپ نے بتانا ہے کتنے پرسنٹ جو ہے وہ بیزنر جو ہے ڈان فال کے طرف گیا ہے کتنے پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرق پڑا ہے 20 پرسن 30 پرسن 50 پرسن یہ کتنے پرسنٹ فرق پڑا ہے میرے صاحب سے 60 پرسنٹ تک فرق پڑ گیا پہلے سے کاموں کو مہنگائی دو بھی تقریبا 60 پرسنٹ اباب ہو چکی ہے بس یہ چیزیں ہیں چھیک ہو گیا اچھا سر ابھی چونکہ ہمارا پرورم چل رہا ہے عوامی رہے تو ابھی اپنے ایک رائے دیں ہی ہم سے پیٹی ہے کہ ہوں نو نکیوں اور بیپلس پارٹیو کو ہم سب پاکستانی ہیں بینگا پاکستانی ہوتے ہوئے ایسا بزنسمن ہوتے ہوئے آپ پر موجودہ حکومت کو کیا رائے دیں گے جس سے ملک پاکستان میں بہتری آتے ہیں یہ بڑا اچھی بات ہے اور اس کا جواب بڑا مشکل سے ہے لیکن میں ایسے اتنا کہوں گا کہ کچھ پرائم نیسٹ آپ کو چاہیے کہ آسانیاں پیدا کریں ہر بندے کے لیے ہر ماحول میں تاکہ وہ بزنس کو پرموٹ کر سکے ٹھیک ہو گیا ایک دن کے لیے آپ کو ملک کا پرائم نیسٹر بنا دیا جائے تو آپ اپنے ملک پاکستان کے لیے کیا کریں گے ٹرافک کا نظام ٹھیک کریں گے پنجاب پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے ہوسپیڈل کا نظام یا تعلیم کا بیاد یہ تو بڑا مشکل اور خونی آپ نے سوال کی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ جو تعلیمی نظام ہے اگر تعلیم آپ کی اچھی ہوگی آپ کے ملک کا نظام بہترین ہوگا سب سے بیسک جو چیز ہے وہ تعلیم آپ کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تعلیم کا میار بہت اچھا ہونا چاہیے اس میں امیر اور غریب کا فرق ختم ہونا چاہیے اور بلکل صاف شفاف ہوگے آپ کو اس کا طرح توجہ کرنی چاہیے کیونکہ آج کے سٹوڈنٹ کل کے لیڈر ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں بہت شکریہ جی حافظ نوید صاحب آپ نے اپنے اکینجے وقت دیا جی ناظرین یہ تھا ہمارے آج کے امامیرہ کی اسپیسو کیسس حافظ نوید احمددن کا نام تھا امید کرتا ہوں کہ ان کی میٹھی میٹھی پیاری باتیں آپ کو بہن تھا پسند آئی ہوں گی سر جانتے یہ تھا ہمیں میٹھی سے کمیٹس ہو جائے سی ٹی وی نیوز کے بارے میں ہمارے چینل کے بارے میں کیسا لگا ہماری ٹیم آج آپ کے آفیس میں آئی؟ بلکل بہت اچھا لگا یہاں ہی دائی ہے، حالانکہ آپ سب لوگ یونگ ایز ہیں لیکن دہائی ہیں آپ کو کام کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے اور ہمارے کافی پروگرام کا اپنے کبرج بھی دی ہے روز میں بلکل ٹائم پر پاہنچ کے میں آپ کو بلکل اپریشیٹ کروں گا آپ لوگوں کو تمجھا اور آپ کے کام کریں شکر ہے شکر ہے ناظرین اسے کے ساتھ اپنے ہوسٹس ویلپنی اجازت دیجئے گا عوامیرہ پروگرام کے ساتھ دبانا بھائیں آپ کے خدمت میں اپنا ڈھیڑوں خیال رکھی گا اردگرد والوں کا بھی خیال رکھی گا ملک پاکستان کے لیے لازمی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان میں امن سلا و سلامتی کو اکان کرے آخر میں ایک نعرہ دکھیں گے حافظ نوید احمد ساکھ کے ساتھ ملکت پاکستان زند آمد پاکارمی زند آمد اللہ حافظ